دلوڑ سب کو جیم سکھیے آئیے بائبل کے ایک وچن سے ہم لوگ تھوڑا سیکھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے رومیو کا خط اس کا تین ادائے اس کی دس آیت میں کہ کوئی بھی نیک نہیں ایک بھی نہیں کوئی بھی دھرمی نہیں ایک بھی نہیں پیارے اجیزو آج سنسار میں جب ہم ان وچنوں کو لے کر جاتے ہیں تو مسیحت کا بہت زیادہ ویرود ہوتا ہے اور میں ان ویرودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنسار کے لوگوں کو یہ بتانا کہ سچ مچ اس سنسار میں کوئی بھی نیک نہیں کوئی بھی دھرمی نہیں کیا یہ دھرم پرورتن ہے کیا ایسا کہنا گھنا ہے کیا ایسا کہنے سے کسی کے دھرم کو خطرہ پہنچتا ہے کیا ایسے کہنے سے کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے کیا ایسا کہنے سے کسی کی آستہ کو ٹھینس پہنچتی ہے کیا ایسا کہنا کسی کو لالج دے کر دھرم پرورتن کرنا ہے پیارے اجیزو بات وہ نہیں جو الجام لگایا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ سنسار کے لوگ جو کہ گناہ کے غلام ہیں اور گناہ ان کو شوڑتا نہیں اور وہ بھی گناہ میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ اب گناہ سے باہر وہ جانا ہی نہیں چاہتے تو وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم گنے گار ہیں اور بائبل کے ایسے پویتر وچن ان کے اہنکار کو چھوٹ پہنچاتے ہیں گناہ میں مست رہنے کے کارن وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے اس اہنکار پر چھوٹ کرے اس لیے وہ بہانے ڈوڑتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسیحی لوگوں کو بدنام کیا جائے ان پر کوئی الجام لگایا جائے ان کو جھوٹے کیسوں میں پسایا جائے پرشاسن دوارہ دارمیسن ستھاؤن دوارہ کرچنوں کو تانک کیا جائے لیکن آپ فکر نہ کریں خدا ہمیشہ سچ بولنے والوں کی ساتھ رہا ہے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ ستے بولیں یدی دنیا کو یہ بتانا کہ ساری دنیا غنا کی غلام ہے یہی وجہ ہے کہ وہ غلام ہونے کے قارن پاپ کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں یدی دنیا کو پاپ سے اگاہ کرنا اور پاپ کے خلاف بولنا اور دنیا کو پاپ سے نجات پانے کے لیے سندیش دینا یدی یہ گناہ ہے تو میں یہ گناہ ہمیشہ کروں گا اور ہر مسیحی کا یہ فرج بنتا ہے کہ یدی دنیا سے گناہ مانتی ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایسا گناہ کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے خدا آپ سب کو بہت آشش دے اگلے بچن کے ساتھ پھر آپ کی سوا میں حاضر ہوں گا سب کو میری اور سے جیم سیکھیں سب کو بہت آشش دے